مہترم سامین شرک کے کئی اقسام ہیں جو آپ نے سنے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں بت پرستی بھی شرک ہے اس طرح پوجہ کے کئی ٹھکانے ہیں کبر پرستی بھی شرک ہے اور لوگوں کو ناموں سے مرے ہوئے لوگوں کو پکارنا یا زندہ لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھنا اور اللہ کے اختیارات کا حصے دار اور مالک تصور کرنا یہ سب شرک میں آتے ہیں ان اقسام کے علاوہ ایک شرک ہے جو اللہ نے دین دیا ہے انبیاء علیہ السلام کے معرفت اپنے طرف سے اس دین کے اندر شرک کرنے کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہیں وہ شرک خود تو نہیں کر رہے ایک آدمی ہے کہتا ہے میں کبروں کا پجاری نہیں میں گمبدوں کا پجاری نہیں میں شرک کے جتنے مثال مشہور ہیں شخصیتوں کے نام سے کہ یہ اس کا پیروکار ہے اس لحاظ سے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں ان کے قوانین ان کے اقوال پر چلنا اس کو کسی نے شرک میں کئی لوگوں نے شرک میں شمار نہیں کیا یہ بات غور طلب ہے قرآن حکیم نے جو صورت اشورہ کے اندر فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وسع بہی نوہم والذی اوہینا الیک وما وسعینا بہی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی قبر علی المشرقین ما تدوہم الیہ اللہ نے شرع لکم من الدین جاری کیا تمہارے لئے دین معنی ایک شریعت کی طرح سے ایک راہ بنا کر راستہ دیا تمہارے لئے دین کو ما وسع بھی وہ دین وہ تھا جس کی وسیعت کی تھی نوہ کو والذی اوہینا الیک اور جو تجھ کو بھی وسیعت کی اے محمد علیہ السلام جس دین کو ہم نے نوہ سے شروع کیا تھا اس کی وسیعت ہم نے تجھ کو بھی دی وما وسعینا بہی ابراہیم یہی تھا جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو ان اقیم الدین تاکہ تم قائم کرو دین کو ولا تتفرقو فی اس کے اندر فرقے نہ ڈالو اب آپ کو یہاں ایک بات غور کرنی ہے کہ یہ انبیاء کے نام قرآن نے بتایا آپ کو انبیاء کو اللہ نے شرع لکم من الدین اس کے حوالے سے بتایا کہ ان کو شریعتیں دی گئے دین دے گئے اور وہ سب ایک تھے نوہ سے محمد علیہ السلام تک بیچ کے ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو سب کے دین ایک تھے وحدتِ ادیان کی بات اللہ نے کر دی قرآن نے سمجھا دی اب اس کے اندر فرماتا ہے کہ ولا تتفرقو فی تم سب کو ایک دین دیا گیا ہے اس کے اندر فرقے نہ ڈالو فرقے ڈالنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوائے کسی بیچ کے غیر نبی آدمی کے افکار کو ان کے خیالات کو ان کے اقوال کو تصورات کو تم گسیڑ بیٹھو کہ فلان نے ایسے کہا فلان کا یہ فرمان ہے فلان کی یہ بات ہے فلان کا یہ فقہ ہے یہ سب شرک ہو جائے گا قرآن نے کہا کہ ان اقیم الدین یہ انبیاء کے کو دیا ہوا دین اس کو قائم کرو ولا تتفرقو فی اس کے اندر تفرق مت ڈالو تفرق کی معنی ہے غیر انبیاء کے باتوں کو اس میں شامل نہ کرو یہ تفرق ہو جائے گی تو ہم آج دیکھیں کم سے کم ہم مسلم امت والے ویسے ساری دنیا کے لئے قرآن کی تعلیم ہے سب کو یہ حکم ہے کہ موسیٰ کے لوگ پیروکار وہ بھی اس مسئلے پر سوچیں عیسیٰ کے پیروکار وہ بھی سوچیں کہ ان کے انجیل زیادہ کیوں ہیں موسیٰ کے لوگوں نے توریت کے صحیف کو چھوڑ کر کے انہوں نے جو یعنی تالمودی علم بنایا ہوا ہے موسیٰ کی حدیثیں انہوں کو بھی یعنی یہ خطاب ہے کہ ولا تتفرقو فی انبیاء سے ملے ہوئے علم کے اندر تفرق نہ کرو قبر علمشرقین ما تدوهم علیہ اے نبی جب تم ان مشرقوں کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے اس توحید کی انبیاء کے دین کی اس وحدانیت کی تو قبر علمشرقین ان مشرقوں کو یہ تیری بات تیرا بلانا بھاری پڑتا ہے بھاری لگتا ہے کہ یہ ہمیں اپنے اماموں سے الگ کر رہا ہے ہٹا رہا ہے تو اب اس بات پر سوچیں ہم مسلم امت والے کہ ہم انبیاء کا دین جو اب قرآن کی شکل میں سارے نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کو جتنے بھی شریعتیں دی گئیں جو جو شریعتیں دی گئیں جو جو کتابیں دی گئیں وہ سب کتابیں سب شریعتیں قرآن میں ہیں قرآن سب کا جامع ہے قرآن سب کا محیمن ہے محافظ ہے ان انبیاء کے کتابوں کا تعلیمات کا قرآن محافظ ہے اب تم قرآن پر چلو مانا کہ تم نے سارے انبیاء کی تعلیم پر عمل کیا ایک قرآن پر چلنا ایک محمد علیہ السلام کے شریعت پر چلنا گویا کہ سب نبیوں کے اوپر ایمان لانا اور ان کے اوپر ان کی تعلیمات پر چلنا یہ یقصہ بات ہے مصابی بات ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں تفرق نہ ڈالو مانا کہ پھر ان انبیاء کو چھوڑ کر اور اپنے گروہ اپنے پیشواہ اپنے جو بھی تمہارے امام ہیں ان کے نام کے اقوال کو ان کے نام کے فکحوں کو نہ پڑھو نہ رائج کرو نہ چالو کرو نہ اپنے نساب میں شامل کرو لیکن ہم کیے بیٹھے ہیں کوئی ہنفی علم پڑھا رہا ہے کوئی ہنبلی پڑھا رہا ہے کوئی شش امامی ہے کوئی دوازہ امامی ہے یہ سب غیر انبیاء کی تعلیمات ہیں قرآن کوئی نہیں پڑھا رہا قرآن پر کوئی مدرسہ تعلیم نہیں دے رہا اس کا تفصیل بہت ہے جو ہمیں معلوم ہے ہم جانتے ہیں ان غیر قرآنی نساب تعلیم کہ اوپر جو مدارس ہیں جو فرقے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے اللہ یادی علیہ مینیب اللہ جو دل میں انعبت رکھنے والے ہیں رجوع اللہ کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اللہ کے طرف انعبت نہیں رکھتے اللہ کے طرف رجوع کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے ان کے لئے پھر عذاب ہے اس عذاب کا ذکر قرآن نے اسی صورت شورا کے آیت نمبر 21 میں کیا ہے فرمایا کہ اَمْ لَهُمْ شُرْقَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ کیا ان لوگوں کے لئے وہ شریک ہیں جنہوں نے شرعو لہم من الدین ان کے لئے دین کو جاری کیا ہو دین میں سے انہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنا کے ان کو ان پر چلانے کا کہا ہو مَعْلَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ جن کی اجازت جن کی پرمیشن نوٹیفکیشن میں نہیں آئے اللہ نے اذن نہیں دیا ان کو انہوں نے شریعت بنایا ہے اپنے دین کے لئے وَلَوْلَا كَلْمَةُ الْفَسْلِ قرآن بڑی بارننگ دیتا ہے کہ اگر لَوْلَا كَلْمَةُ الْفَسْلِ اگر اللہ کا پہلے سے تیشدہ فیصلہ نہ ہوتا لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ تو آج ہی ان کا گلہ گھونٹ دیتے ہم آج ہی ان کو سزا دیتے دنیا میں ہی اس کا فیصلہ کر دیتے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو چلنے دو ان کے اوپر آج قدم نہ اٹھاؤ بات کرو نصیت کرو تعلیم دو وضاحت کرو اور کریں تو ان کا فائدہ ہے نہ کریں تو اعتصاب کا دن آنے والا ہے اس دن ہم احساب کریں گے آج صرف ان کو تنبیہ کے طور پر انبیاء کے ذریعے اور ان کے نائبین ان کے انبیاء کے تعلیم کے پہنچانے والے جو علماء ہیں ان کے ذریعے ہم پیغام پہچائے دیتے ہیں اگر یہ اس پر نہیں چلے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ یہ پھر بڑے ظالم ہیں جن کے لئے عذاب ہے بڑا تو اب ان دو آیتوں سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو دین کے نام سے ملک کے اندر مدر سے جاری ہیں عربی مدر سے کہو فارسی کہو سندھی کہو جو بھی ہے اردو کہو جو بھی مدر سے دین کے نام سے ہیں مذہب کے نام پہ ہیں اسلام کے نام پہ ہیں ان کے اندر اگر نسابِ تعلیم قرآن والا نہیں ہے تو وہ ظالم ہیں اور ان کے لئے عذاب ہے نسابِ تعلیم قرآنی بنانے کے لئے حکومت نے ان کو تنبیہ کی تھی اور ان کو حکم دیا تھا کہ قرآن کو اپنے نسابِ تعلیم میں شامل کرو تو انہوں نے اپنی ڈگرییں بنانے کے لئے تو قرآن کے ترجمے پڑھنے کو نسابِ تعلیم میں شامل کیا لیکن مسائل لوگوں کے حاجتوں کی فیصلِ قضاء جتنے بھی وہ اماموں کے علوم سے لوگوں کو دے رہے ہیں نکاح کے طلاق کے یا ورسے کے کئی مسائل ہیں لوگوں کے جگڑوں کے وہ سب امامی فقیوں سے لوگوں کو فتوہیں دیتے ہیں قرآن سے کوئی کسی کو فتوہ نہیں دے رہا یہ شرک ہے قرآن نے اسی کو شرک کہا ہے بتوں کا پوجنا تو شرک ہوا لیکن یہ شرک شریعت کا شرک ہے قرآن سے شرک ہے شرک بالقرآن یہ شرک باللہ ہے قرآن کے علم کو چھوڑ کر دوسرے علوم پر چلنا یہ بھی ایسے ہی سمجھو کہ اللہ کا انکار ہے یہ اللہ کے ساتھ ٹکر ہے اللہ نے جو انبیاء کو تعلیم دی کہ میرے انسان آبادی کو پہنچاؤ انہوں نے گویا کہ اس کو قبول نہیں کیا تو جو لوگ امامی علوم غیر قرآنی علوم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس سے فتوہیں تحریریں دے رہے ہیں وہ خوش نہ ہوں وہ مشرک ہیں اور ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے اللہ نے کہا کہ میرا فیصلے کا دن تو مقرر ہے نہیں تو آج ہی سزا دے دیتا لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ نے فرمایا لہم عذاب ان کے لئے عذاب ہوگا بہت سخت بہت بڑا